لیکن جب رسول کی زندگی میں ایک چھوٹا سا مرحلہ آئے گا کہ تاریخ دان معارق یہ پوچھے گا کہ تمہارا رسول عجیب رسول تھا لہو لائب سے دور تھا فضول کاموں سے دور تھا دنیا کی لغویات میں نہیں پڑتا تھا کھیل تماشے ڈھول تاشے بجرے ہوتے تھے پرحز کرتا تھا اسے تیش آ جاتا تھا یہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا لیکن یہ تو بتاؤ یہ دو بچے کیسے تھے کہ ممبر پر بیٹھا ہوتا تھا یہ بچہ مسجد میں آتا تھا ممبر چھوڑ کے اتر جاتا تھا یا تو یہ کہو کہ یہ لہو اللائب تھا یا یہ کہو کہ یہ عبادت تھی یہ کیسا رسول تھا کہ اسی بی بی کے بچوں کو اپنے کاندوں پر بٹھایا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ النَّقِيمُ آپ یہ نہ سمجھئے کہ معمولی سا واقعہ ہے تو اب دیکھئے رسول کا ہر کام سنت ہے تو مدینہ میں جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو چاہیے نا کہ زندگی میں مرنے سے ایک بار حسن حسین کو اپنے کاندوں میں بٹھا کر مدینہ کی خاکالود گلیوں میں چلیں اور حسن حسین سے کہیں کہ جس طرح سے نانا کی ظلفیں کھیج کر لگام بنائی تھی ہماری بھی بناو بھئی سنت مسواق کرنا تھوڑی ہے سنت موچھے کتروانا تھوڑی ہے سنت ہر وہ کام ہے بھئی جن بچوں کے لیے رسالت زمین پر جھک جائے آپ ان بچوں کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہوں گے تو موپے ماری جائے گی آپ کی نماز جہنم کی گہرے ترین کھائی میں جا کر گریں گے